اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ یعنی امام وہ ہوتا ہے کہ جو صرف اور صرف خدا کے لیے ہوتا ہے ان کا مکمل وجود پروردگار عالم کے لیے ہے اور وہ کسی اور کے لیے نہ کوئی کام انجام دیتے ہیں اور نہ غیر اللہ کو نظروں میں لاتے ہیں اگر کوئی انسان عوام سے وابستگی کا اظہار کرے یا عوام سے وابستگی سے امام ہو تو وہ دنیا کا امام تو ہو سکتا ہے پروردگار کے طرف سے امام نہیں ہو سکتا جس لیے کہ امام ربانی کی شان یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف خدا کے لیے ہوگا لہذا وہ لوگ کہ جو امام کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں ان کی بھی شان یہ ہونی چاہیے کہ ان کی زندگی میں سوائے خدا کے کوئی دوسری چیز نظر نہ آئے اور وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی کام کریں اور ان کا وجود صرف باری تعالی کے لیے ہو ارز کیا گیا کہ کائنات کی ساری چیزیں چونکہ خدا کے لیے ہیں لہذا اگر انسان خدا کے لیے ہوگا تو اس کی زندگی میں آسانیاں ہوں گی اور وہ اس مقصد تک جس کو پروردگار عالم نے اس کے لیے معین کیا ہے آسانی سے پہنچ سکے گا اگر اپنے آپ کو اور اپنے وجود کو پروردگار کے لیے قرار دے رہا ہے اس لیے کہ خلاصے کائنات امام ہے توجہ کریں پوری کائنات کا خلاصہ پوری کائنات کا محور پوری کائنات کا مرکز امام کا وجود ہے امام ہی ہے جس کے محور پر یہ پوری کائنات گردش کر رہی ہے پوری کائنات صرف دنیا کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں یہ پورا عالم کون ماں سواللہ امام کے وجود پر گردش کر رہا ہے امام محور ہے امام اگر خوش ہے تو کائنات خوش ہے امام اگر غمگین ہے تو کائنات غمگین ہے یہ امام کا اثر ہے پوری کائنات وجود امام پر گردش کر رہی ہے لہٰذا اگر امام کا وجود خدا کے لیے ہے تو کائنات کا وجود خدا کے لیے ہے اگر کانو لنا کہ ہم نے انہیں امام بنایا ہے وَجَعَلْنَا هُمَا اِمَّتَنْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَاُحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامَ الصَّلَاتِ وَاِطَاءَ الزَّكَاتِ وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ان سارے صفات کے بعد وَقَانُوا لَنَا وہ ہمارے لیے ہیں عبادت گزار ہیں وہ ہماری عبادت کرنے والے ہیں وہ ہمارے لیق ہیں امام اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کا وجود خدا کے لیے ہے جب امام کا وجود خدا کے لیے ہے تو اللہ محالہ پوری کائنات خدا کے لیے ہے اس مسئلے پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے یہ پوری کائنات خدا کے لیے ہے چاہے یا نہ چاہے انشاءاللہ اگر ہو سکا تو میں عرض کروں گا اسی لیے قرآن مجید نے کل میں نے آیتیں آپ کے سامنے بیان کی یہ قرآن مجید نے بہت واضح طور سے انداز بیان کیا کہ لہو ملک السماواتی والارض لہو ما فی السماواتی والارض لہو من فی السماواتی والارض لہو غیب السماواتی والارض یہ سارا بیان اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو بھی ہے زمین و آسمان میں وہ سب خدا کے لیے ہے ساری زمین و آسمان کی حکومت خدا کے لیے ہے ساری زمین و آسمان کی غیب کے چیزیں خدا کے لیے ہیں یعنی جو تم دیکھ رہے ہو وہ بھی خدا کے لیے ہے جو نہیں دیکھ رہے ہو وہ بھی خدا کے لیے پروردگار عالم نے انسان کو اس طریقے سے گھیرا ہے اور اس طریقے سے قرار دیا ہے کہ پوری کائنات اس کو خدا تک لے جانے کے لیے لگی ہوئی ہے یا ایوہ الانسان انکا قادحن الاربکا قد حنف ملاقی اے انسان کہ تو اپنے پروردگار کے طرف جانے کے لیے کوشش کر رہا ہے تو ملاقات کرے گا پروردگار عالم سے قرآن مجید ہے انکا قادحن الاربکا قد حنف ملاقی تو ملاقات کرے گا پروردگار عالم سے یعنی اب یہ ایک عجیب موضوع ہے جس پر اور گفتگو ہونی چاہیے کہ پروردگار عالم نے ساری کائنات کو اس بات پر معمور کیا ہے کہ انسان کو خدا تک لے جائے عجیب ہے ساری کائنات اس بات پر معمور ہے کہ انسان کو پروردگار تک لے جائے خلاص ہے کائنات ہے انسان کائنات میں انسان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے انسان سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے یہ ساری کائنات کا خلاصہ انسان ہے جو بھی آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف اور صرف انسان کے لیے بنایا گیا انسان سے مراد کوئی دوسری مخلوق نہیں جو کسی عالم میں رہتی ہم اور آپ یہ ساری کائنات ہمارے اور آپ کے لیے قرار دی گئی ہے ہمارے لیے بنائی گئی ہے اور ہم کو خدا تک جانا ہے اور اس کے لیے پروردگار عالم نے پورا ماحول بنایا ہے پورا ماحول کریئٹ کیا ہے اسی لیے کہا جو بھی آسمان و زمین میں سب خدا کے لیے ہیں ساری چیزیں پروردگار کے لیے ہیں تکویناً توجہ کیجئے یہاں سے گفتگو گر ایک حساس موڑ پر ہیں کہ یہ ساری کائنات تکویناً خدا کے لیے ہیں یعنی آپ جماعت سے لے کر کے شروع کریں حیوان تک یہ سب کچھ خود بخود خدا کی طرف جا رہا ہے کائنات کی دور خدا کے طرف ہے اللہو مافی السماواتی و مافی الارض جو بھی زمین و آسمان میں ہے وہ سب پروردگار عالم کے لیے ہیں قرآن مجید بار بار اس کا اعلان کر رہا ہے یہ سب پروردگار کے لیے ہیں تکویناً لیکن انسان کو پروردگار عالم نے یہ اختیار دیا کہ تُو تشریعاً بھی خدا کے لیے ہو جائے چونکہ باقی کسی مخلوق میں کمال نہیں ہے باقی کسی چیز میں کمال کی منزل نہیں ہے باقی کسی چیز میں آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے اس کو میں نے اس سے پہلے اشنوں میں بھی اشارہ کیا ہے کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہو حتیٰ فرشتے سوائے انسان کے انسان ہے جس میں یہ طاقت موجود ہے کہ آگے بھی بہو سکتا ہے پیچھے بھی ہٹ سکتا ہے اس کے علاوہ کسی میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہے جماعت کا کمال یہ ہے کہ وہ نبات کے کام آ جائے نبات کا کمال یہ ہے کہ وہ حیوان کے کام آ جائے حیوان کا کمال یہ ہے کہ انسان نے کام آ جائے اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس سے زیادہ ان کے وجود تک کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے زیادہ ان کے وجود تک کوئی مقصد نہیں ہے صرف مقصد اتنا ہے کہ اپنے سے بزرگ کے لیے اپنے سے بالتر کے لیے کام آ جائیں اس کے لیے استعمال ہو جائیں لیکن انسان کو پروردگار عالم نے کائنات میں کسی وجود کے کام آنے کے لیے نہیں بنایا عجیب ہے کسی وجود کے کام آنے کے لیے نہیں بنایا پروردگار عالم نے انسان ہائیوان کے لیے نہیں ہے انسان نبات کے لیے نہیں ہے انسان جماعت کے لیے نہیں ہے انسان انسان کے لیے بھی نہیں ہے انسان صرف خداوند عالم کے لیے ہے انسان صرف پروردگار عالم کے لیے ہے یہ انسان کو صلاحیت خدا نے دی ہے اگر تو چاہے تو خدا کے لیے ہو جا اگر نہ چاہے تو نہ ہو یہ تیرے اندر صلاحیت ہے باقی کسی مخلوق میں صلاحیت نہیں تھی کہ وہ چاہے تو ہو چاہے تو نہ ہو اسی لیے آواز دیرہ لَهُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو بھی زمین و آسمان میں سب خدا کے لیے لیکن یہاں پر ایک آیت ہے جو میں نے کلیو بیان کی تھی لَهُمْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو بھی زمین و آسمان میں شخص من اشارہ ہے زبیل اقول کے طرف زبیل اقول صرف انسان ہے یا جن ہے یہ بھی خدا کے لیے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سب کے سب خدا کے لیے جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں خدا کے لیے نہیں ہیں بعض چیزیں ایسی ہیں بعض افراد ایسے ہیں بعض اشخاص ایسے ہیں لیکن یہاں پر بھی اس بات کو سوچنا چاہیے توجہ دینی چاہیے کہ ان کا وجود بھی تکویناً خدا کے لیے ہے تو خود بخود جا رہا ہے خدا کے طرف اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے خود بخود انسان چل رہا ہے پروردگارِ عالم کے طرف لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ صرف تجھے خدا کی طرف لے نہ جایا جائے اس کائنات میں بلکہ تُو ایسا بن جائے کہ خود خدا کی طرف جا رہا ہو عجیب مسئلہ یہاں پر ہے اسی لیے پروردگارِ عالم نے امام کے وجود کو قرار دیا کہ امام انسان کو اس قابل بنا دے کہ انسان خود چلے خدا کی طرف